خوبصورت بیگ اور پیاری سی جولری اور خوبصورت سے کپڑے کس لڑکی کو پسانی ہیں لیکن اس دن ہمارا بہت زیادہ دل ٹوٹ جاتا ہے جب ہم اتنے مہنگے مہنگے کلچز لے کے آتے ہیں یا بیگ لے کے آتے ہیں تو ان کی زپ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں جی ہم بلکل برینڈ نیو پرس لے کے آئے ہیں کلچز لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم لڑکیوں کے شوک اتنے زیادہ ہوتے ہیں جی گھر میں ہم آئے پاس کچھ اور ہو نہ ہو لیکن ہمیں بیگز کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے اکثر تو جی کچھ لڑکیوں کے پوچھا جائے تو ان کی ہو بھی ہوتا ہے جی خوبصورت بیگز کو کلیکٹ کرنا خیر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری بہت زبردست قسم کی ویڈیو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے بلکل آپ نے مس نہیں کرنا آپ کے بیگز کے بھی بہت قیمتی بیگز ہوتے ہیں ان کی زپس اگرہ ٹوٹ جاتی ہیں کس طرح آپ ان کو گھر میں ٹھیک کر سکتی ہیں کس طرح جی آپ منٹوں میں مسئلہ اپنا حل کر سکتی ہیں آپ کے جس قسم کے بھی بیگز ہوں سکول بیگز ہوں آپ کے شاپنگ والے بیگز ہوں کوئی بھی بیگز ہوں جی آپ ان کو گھر میں کس طرح سیٹ کر سکتی ہیں جتنی بھی ان کی زپس خراب ہوں آپ ان کو منٹوں میں چھٹکیوں میں صحیح کر سکتی ہیں جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا جوں سے مرضی آپ کے پاس بیکس ہوں اکثر ہم لوگ کے پاس بڑے بیکس ہوتے ہیں پھر چھوٹے بیکس ہوتے ہیں ان کی زفت وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ پرشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کریں تو یہ مسئلہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی کچن کی ٹپس شیئر کروں گی کیونکہ کسی نے مجھے کہا تھا پلیز ویڈیو کو ایزی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتا دیں خاص طور پر کیپسکم کا تو کیپسکم کو ایزی کیسے کاٹنا اگر آپ چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو بلکل جی ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیپسکم لے لینی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرین بیل پپر اور اس کے بعد جی آپ نے اس کو دھولے اور اس کے بعد جی ہم اس کو کٹ کرنے گا ایکچولی آج بڑا زبادہ قسم کے جی ویجٹیبل رول بنا رہے تھے ہم گھر میں تو اس کے لئے ویجٹیبل چاہیے تھے تو میں نے کہا کیوں نے آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کر دوں اس کے بعد اس کی کیپ کو اتار دیں اور اس کے اندر جتنے بھی اس کے سیڈز ہیں ان کو آرام سے نائف کے مدد سے آپ لوس کریں گے تو وہ باہر آ جائیں گے اس کے سارے سیڈز بھی باہر آ گئے ہیں اور اس کی جو کیپ ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح اوپر سے آرام سے اس کا چھلکہ اتار لیں گے تو آپ دیکھیں گی اس کی کیپ بھی نکل جائے گی آپ کا ایک دانہ بھی بلکو زیادہ نہیں ہوگا اکثر ہمارے گھر میں شملا مرچاتی ہے ہم اس کو الٹے طریقے سے کاٹتے ہیں جس کے وجہ سے سبزی بہت زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی جی بلکو سبزی مسائے کیجئے بلکہ ان ٹرک کو ضرور آسمایے گھر میں تو آپ کو بہت زیادہ ہے یہ پوری ہے ویسے ہی ہوگی ہے اب لگ بھی نہ کہ میں اس کو کارڈ بھی دیا ہوا ہے تو دیکھیں اندر سے اس کو ساکٹ کر لیں اور ہمیشہ جب بھی کیپسی کیم وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ایک اور ٹپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پہ کہ اس کا اندر والا جو انہر وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے یوز نہیں کیا جاتا ہے اس کو کارڈ کے ڈسکارڈ کر دیا کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری بطلکل آسان یہ سبزی کٹ کی ایک دانہ بھی زائے نہیں اس کے ویسٹ کے جو اس کے بیج وغیرہ تھے یا اس کے اوپر جو اس کا ہیٹ تھا چھوٹا سا لگا ہوا اس کو ہی ہم نے ریمووو کر دیا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی شیئر کر دیتو ٹپ یہ جیسے کہ ہم کیابیج گھر میں لے کے آتے ہیں بن کو بھی اکثر زیادہ لے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فریج میں پڑی پڑی یا پھر باہر آپ نے رکھی ہوتا ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس کے پتے اتار کر اس کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا بلکل مت کریں جی آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ اس کو لے کے ہیں تو آپ اس کے اینڈ سسرہ کاٹ لیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جہاں سے آپ نے اس کو کاٹا ہے جہاں پر اس کی روٹ ہے اس کو تھوڑا سا خالی کر لیں اور کوئی بھی آپ نے لے لینا ہے ٹیشو پیپر جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا خالی کر لیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ٹیشو پیپر لے لینا ہے ٹیشو پیپر کو گیلا کر کر آپ نے اس کے بلکل روٹ والے ایریے میں رکھ دینا ہے اچھا اس طرح کیا ہوگا کہ اس میں مویسچر رہے گا آپ جو ایک ہفتہ یوز کرتے ہیں دو ہفتے بھی اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اس کو جی سیلڈ کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم چائنیز ریسپیز وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو یہ جی اگر آپ اس طرح ٹیشو کو گیلا کر کے اس کو رکھ دیں گے فیش کے اندر تو یہ کافی لمبے عرصے تک چلے گی اور آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جی گا چلتے ہم نے فائنل ٹپ کی طرف جس میں ہر لڑکی کی پسند شامل ہے اور وہ ہیں بیکس کو لے کے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا اچھا کچھ بیکس ہیسے ہوتے ہیں جن میں زیپ وغیرہ نہیں ہوتی تو وہ تو ہمارے لئے بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں اس طرح کی کلچز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم لیتے ہیں بس اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈوری سے ہوتی ہے اس کو ہم آرام سے کیری کر لیتے ہیں اور اس کے پر ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوتا ہے اچھا جو بٹن والے بیکس ہیں تو ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جن پر زیپ وغیرہ لگی ہوتی ہے اچھا جی ہماری شرٹس وغیرہ پر بھی زیپ لگی ہوتی ہے تو وہ لوس ہو جاتی ہے دیکھیں ابھی تو بالکل صحیح طرح بند ہو رہی ہے لیکن کچھ بیکس ہمارے کچھ ہماری اس طرح کی شرٹس ہوتی ہیں یا پھر سکول بیگ ہوتے ہیں کہ ان کی جو زیپ ہوتی ہیں وہ لوس ہو جاتی ہیں تو ان کو میں سائٹ پر کر دوں گے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ لوس کس شکل میں ہوتی ہے کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں لیکن وہ بند نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس کے چھوٹا جو کلچ تھا اس کے ساتھ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں آپ کا جتنا مرضی بڑا بیگ ہو آپ کے کر سکتے ہیں ہم اس کو بند کر رہی ہوں لیکن بند نہیں ہو رہی کھول رہی ہوں تو کھل تو رہی ہے لیکن بند نہیں کر رہی ہے جو اس کی پیچھے سلائیاں ہیں وہ بہت زیادہ لوس ہو گئی ہیں ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بند نہیں ہوتی ہے پھر میں اس کو اگین پورا کھینچوں گے اور یہ پھر بھی بند نہیں ہو رہا تو کافی ریٹیٹ کر رہے ہیں مسئلہ تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پلاس لے لینا ہے وہ لے لینا ہے اور سائیڈوں سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا پریس کر لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سائیڈوں تھوڑا سا الکال کا پریس کریں گے اب بھی یہ صحیح طرح بنی ہوا اب میں اس کو تھوڑا سا اور پریس کروں گے سائیڈ سے میں اس کو بند کر رہی ہوں تو یہ پوری طرح بند ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں بلکل آپ اس میں کوئی بھی لوس پن نہیں رہا امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو